ملک بھر میں چار سو چودہ مریض سے احتیاب ہو چکے چوبیس گھنٹے میں چونتیس ہزار پانچ سو پینٹیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے پنجاب میں ایک لاکھ نو ہزار تین سو نو سندھ میں ایک لاکھ ترپن ہزار آٹھ سو تین تالیس خبر وقتوں خواہ میں اکتالیس ہزار سال سو تیس ملوچستان میں سولہ ہزار تین سو اٹھائیس کیس ریپورٹ ہوئے اسلام واد میں تیس ہزار پانچ سو تین تیس گلگت بلتستان میں چار ہزار چار سو چونتیس کیسز آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ ہزار دو سو ایک سٹھ ہو گئی ہے ملک پھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید سترہ واد ہوئی ہیں ملک پھر میں کرونا سے جنبہ کا فراد کی تعداد سات ہزار ایک سو نو ہو گئے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید دو ہزار ایک سو پینسٹ کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد تین لاکھ چوبن ہزار چار سو ایک سٹھ ہو گئی مریضوں کی حالت تشویشناک جو ہے وہ ایک ہزار تین سو سولہ مریض ہیں اور ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ تین لاکھ بائیس ہزار چار سو چودہ مریض سے احتیاب ہو چکے انسی اوسی ریپورٹ کر رہا ہے سبو کے حوالے سے تو پنجاب ایک لاکھ نو ہزار تین سو نو سندھ میں ایک لاکھ ترپن ہزار آٹھ سو سترہتر خیبر پختونخواہ میں ایک تالیس ہزار سات سو تیس بھلوچستان میں سولہ ہزار تین سو اٹھائیس اسلامباد میں تیس ہزار پانچ سو تیس گلگت بھلتستان میں چار ہزار چار سو چونتیس آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ ہزار دو سو ایک سٹھ ہو گئی ہے کوئٹہ سمیس شمالی بھلوچستان کی مختلف علاقوں میں زلزلہ کوئٹہ شہر اور مضافات میں زلزے کے جھٹکے محسوس کیے گئے پشین اور ہرنائی دکی میں زلزلے کے جھٹکے زیارت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے زلزلے کی شدت پانچ آشاریہ ایک گہرائی دس کلومیٹر ریکارڈ کی گئے خیر ملکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز کوئٹہ سے اٹھیس کلومیٹر مشرق میں تھا کوئٹہ سمیس شمالی بھلوچستان کی مختلف علاقوں میں زلزلہ کوئٹہ شہر اور مضافات میں زلزلے کے جھٹکے پشین ہرنائی اور دکی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زیارت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے جبکہ خیر ملکی زلزلہ پیما کے مطابق زلزلے کی شدت پانچ آشاریہ ایک اور گہرائی دس کلومیٹر ریکارڈ کی گئے دنیا بھر میں کرونا سے عباد کی تعداد تیرہ لاکھ آٹھ ہزار سے زائد ہو گئی ہے امریکہ میں کرونا سے ایک کروڑ دس لاکھ پچپن ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے امریکہ میں کرونا سے مزید تیرہ ہزار انتیس افراد ہلاک ہلاکتے دو لاکھ انچاس ہزار سے زائد ہو گئی بھارت میں کرونا مریضوں کی تعداد تاسی لاکھ ترہتر ہزار سے زائد ہو گئی بھارت میں کرونا سے مزید پانچ سو انتالیس افراد حلاق حلاقتیں ایک لاکھ انتیس ہزار سے زائد ہو گئی برازیل میں اٹھاون لاکھ انیس ہزار سے زائد افراد کرونا سے مطاثر ہیں برازیل میں کرونا سے مزید چھ سو چودہ افراد حلاق کل حلاقتیں ایک لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد ہو گئی دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد پانچ کروڑ سینتیس لاکھ سترہ ہزار سے زائد ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے سیتے اب افراد کی تعدادہ تین کروڑ چورہتر لاکھ ستتر ہزار سے زائد ہو گئے دنیا بھر میں کرونا سے افراد کی تعدادہ تیرہ لاکھ آٹھ ہزار سے زائد ہو گئے امریکہ میں کرونا سے ایک کروڑ دس لاکھ پچپن ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے امریکہ میں کرونا سے مزید تیرہ سو انتالیس افراد ہلاک ہلاکتے دو لاکھ انچاس ہزار سے زائد ہو گئے بھارت میں کرونا ورزو کی تعداد 87 لاکھ 33 ہزار سے زائد ہو گئی بھارت میں کرونا سے مزید 549 افراد ہلاک ہلاکتے 1 لاکھ 39 ہزار سے زائد ہو گئی ہیں برازیل میں 58 لاکھ 19 ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں جبکہ کل ہلاکتے 1 لاکھ 64 ہزار سے زائد ہو گئی ہیں صدر جانلڈ ٹرمپ کا انتخابی انتخابات کے بعد پہلا خطاب کرونا وکسین پہلے فرنٹ لائن ورکرز اور عمر عزیدہ فرقت کو دی جائے گی ٹرمپ کہتے ہیں کہ کرونا وکسین محفوظ اور موثر ہے امریکہ میں دوبارہ لاکھ ڈاؤن نہیں کریں گے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا صدارتی انتخابات کے بعد پہلا خطاب کرونا وکسین پہلے فرنٹ لائن ورکرز اور عمر عزیدہ فرات کو دی جائے گی کرونا وکسین محفوظ اور موثر ہے امریکہ میں دوبارہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے جو بائیڈن نے ریاست جارجیا سے بھی الیکشن جیت لیا امریکی ٹی وی نے بڑا دعویٰ کر دیا امریکہ کا صدارتی انتخابات ریاست جارجیا میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی جانی ریاست جارجیا میں فتح سے جو بائیڈن کے الیکٹرال ووٹوں کی تعداد 306 ہو گئی ڈالر ٹرمپ شمالی کیرولینہ میں فاتح ہوں گے الیکٹرال ووٹوں کی تعداد 232 ہو جائے گی ڈالر ٹرمپ کی انتخابی موہن نے پیلسلوینیا، میشیگن، جارجیا اور ایرزونا کا نتیجہ چالنج کیا ہے جو بائیڈن نے ریاست جارجیا سے بھی الیکشن جیت لیا امریکی ٹی وی نے دعویٰ کر دیا امریکہ کا صدارتی انتخاب ریاست جارجیا میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی جانی ہے ریاست جارجیا میں فتح سے جو بائیڈن کے الیکٹرال ووٹوں کی تعداد 306 ہو گئی ڈالر ٹرمپ کی انتخابی موہن نے پیلسلوینیا، میشیگن، جارجیا اور ایرزونا کا نتیجہ چالنج کیا صدارتی امیدوار کی حیثیت سے ریکارڈ ووٹ ملنے پر ٹرمپ دوہزار چوبیس میں الیکشن لڑنا چاہتے تھے اب کچھ بات گلگت بلتستان الیکشن کی تو انتخابی موہم کا وقت ختم پی ٹی آئی پی بلس پارٹی اور نون لیگ میں کانتے کا مقابلہ متوقع پی پی کے تیز پی ٹی آئی اور نون لیگ کے 21 اکیس امیدوار میدان میں چار خواتین امیدوار بھی انتخابی معارکے میں موجود ہیں انتخابی سامان کی ترسیل جاری ہے پولنگ سٹیشنز پر عملہ تائینات کر دیا گیا چیف الیکشن کمیشنر جی پی نے کہا صاف شفاف الیکشن کے لیے پور ازم ہیں سیکیئیوٹی کے فول پروف انظامات مقمل کر لیے پوسٹر بیلش کی جانس امیدواروں کے سامنے ہوگی انتخابی قواعد کے خلاف ورزی پر قانونی کاروائی ہوگی اپوزیشن کے دھاندلی کے الزامات بے بنیاد ہیں انہوں نے مزید کھا کہ قبل اس وقت الزامات آئیت کرنا سمجھ سے والا تر ہے گرگر بلتستان کے الیکشن میں تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم اگنون میں کانٹے کا مقابلہ مرتبہ کے ہے پیپلز پارٹی نے تمام 23 نشستوں پر امیدوار میدان میں اٹھا رہے ہیں جبکہ پاکستان طریقہ انصاف اور مسلم اگنون 21-21 امیدوار کسمت آسمائی کریں گے چار خورتین امیدوار بھی انتخابی مارکے میں موجود ہے انتخابی سامان کی ترسل جاری ہے جبکہ پولنگ سٹیشنز پر عملہ تائنات کر دیا گیا ہے چیف الیکشنر کمیشنر گلگیت بلتستان نے کہا کہ صاف شفاف الیکشن کے لیے پورازم ہیں سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات مکمل کر لیا گئے ہیں جبکہ بورٹل بیلٹ کی جانچ امیدواروں کے سامنے ہوگی چیف الیکشنر کمیشنر کا کہنا ہے کہ گلگیت بلتستان میں انتخابی قوائد کی خلاف پرسی کی صورت میں قانونی کاروائی ہوگی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے دھاندلی کے الزامات بے پونیات ہیں قبل اس وقت الزامات آئیت کرنا سمجھ سے بالا تر ہے دوسری جانب بلاوز بھٹو کہتے ہیں گلگیت بلتستان میں شفاف الیکشن سے مطالق کچھ نہیں ہو رہا اب بھی اگر ہوش کے ناکھوں نہ لیے گئے تو صورتحاق خوفزتہ ہو جائے گی ہماری انتخابی مہم روکنے کی کوشش کی گئی مجھے آخری جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی آخری جلسے میں اپنا منشور پیش کرنا تھا انتخابی مہم کے دوران صوبہ بدر کرنے کی کوشش کی گئی ہم نہیں چاہتے گلگیت بلتستان میں انتخابات متنازے ہوں جب بھولیت کے خلاف ساری ساسیوں کو بے نقاب کریں گے جب آپ پندرہ نویمبر کو ہمیں مایوس نہیں کرتے ہیں میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گا آپ پندرہ نویمبر کو باری اکثریت کے ساتھ تیر کو منتخاب کروا دے مجھے باری واضح اکثریت دلوا دے تاکہ میں آپ کو آپ کا حق اکمیت حق ملکیت اور حق اروزگار دلوا سکتا ہوں آپ گلگیت بلتستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہو پاکستانی برس پارٹی کے چیرمن بلاول بھوٹو زداری کا گلگیت میں پریس کانفرس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے عوام اپنی سرزمین کے مالک بنے جب تک ان کی آواز اسلام آباد تک نہیں پہنچے گی ان کو حقوق نہیں ملیں گے یہ ہماری تحریک کا حصہ ہے کہ ہم یہاں کے عوام کو ان کے حقوق دلوا سکیں یہاں کے غیور اور بہادر عوام پندران نومبر کو پاکستان برس پارٹی کو مینڈٹ دیں گے یہاں کا اطالب ایک لور کورٹ کے فیصلے کے بعد جس سے ہاں جس سے جہاں ہمیں صوبہ بدل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور کیمپین کے دوران ہمیں کیمپین کرنے سے روپنے کی کوشش کی گئی تھی مگر آخر آج میرا کیمپین کا آخری جلسہ تھا میرا کنکلودن جلسہ تھا جہاں میں نے اپنا منشور اور اپنا سوچ کیلکت دلکستان کے عوام کے سامنے پیش کرنا تھا میرے یہ حق مجھ سے چھینہ کیا ہے چیئرمنٹ پیپلز پارٹی نے کہا کہ اب بھی ہوش کے نہ ہو نہ لیے گئے تو الیکشن کے بعد بھی جو احتجاج ہوگا اس کے بہت اثرات ہوں گے اور اس کے اثرات سب پر پڑیں گے سارے ادارے اپنے اپنے کام کریں سیاست سیاست دانوں پر چھوڑیں ان کا کہنا تھا کہ مہم کے دوران ہمیں صوبہ بدر کرنے کی کوشش کی گئی میں نے اپنے آخری جلسے میں اپنا منشور پیش کرنا تھا لیکن میرا یہ حق مجھ سے چھینہ گیا جو اس ملک کے وزیراعظم پر پابندیاں ہونی چاہیے وہ مجھ پر لاغو کی گئی ہیں اداروں تو کا احترام کرتے ہیں میرے اوپر فرض ہے میں اس فیصلے کو مانوں تاہم میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن پاکستان بیورٹس پارٹی بلاول زدارک نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں صاف اور شفاف انتخابات ہوں اور یہی ہمارا مطالبہ بھی ہے اگر صاف شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو پھر احتجاج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو میرا مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہو انشاءاللہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے تو کوئی احتجاج کی ضرورت نہیں ہو مریم نواز کہتی ہیں حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں حکمران نے ملک کا اندعو پر لگا دیا سیاسی انتخاب میں اندھے ہونے والوں کو انسانیت بھول گئی اور سال سال سے پی ٹی آئی کے حکومت کے پی کے میں ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی سال سال میں سوات میں ایک بھی نیا حسوطان نہیں بنا سوات میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مسلمی اگنون کی نائب صدر مریم نواز سے کہنا تھا کہ عوام کو ان کے حقیقی نوائندوں کے حوالے کرو ملک میں فری این فیر الیکشن کرائے جاتے ہیں تم اپنے مخالف پر جھوٹے الزام لگاتے ہو نواز شریف کا بیانیاں وہ ہے جس کی دو تقریروں نے تمہیں برباد کر دیا ہے میں ہی ایک تقریر پر چوبیس خنٹے ان کے مشی ٹی وی پر حلکان ہوتے ہیں کیا یہاں نظام میں تعلیم میں تبدیلی آئی کوئی ایک نیا سکول بنا کالج بنا یونیورسٹی بنی آپ کو فری لیٹ ٹاپس ملے جاتیوں کے سوات اور پشاور اور خیبر پختونکا کے سارے شہر لہور کی طرح ترقی کریں مریم نواز نے کہا کہ مہنگائی کنٹرول سے باہر ہے عوام کے مرسائل پر بس نہیں چلتا ایک ہی منصوبہ بنتا ہے کہ مسلم لیگنون اور شیروں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے رہنما مسلم لیگنون نے کہا کہ حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں سیاسی انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ انہیں انسانیت بھی بھول گئی ہے سات سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختنخواہ میں کوئی تفصیلی آئی سوات میں ایک بھی نیا ہسپتال بنا چاہتی ہوں کہ خیبر پختنخواہ کے شہر بھی لاہور کی طرح ترقی کریں اور لاہور کی طرح خیبر پختنخواہ میں کارجز اور بہترین تعلیمی نظام ہو شیخ رشید کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کو نکالیں تو بات کریں گے مریم نواز کو گلگت بلتستان میں نتائج نظر آگے اس لیے بیانیاں بدل دیا یہ مو اور مسور کی دان گلگت بلتستان انتخابات کے بعد اپوزیشن کے چہرے اتر جائیں گے مریم اور نواز بیانی سے حکومت مضبوط ہوئی عمران خان کہیں نہیں جا رہے مدد پوری کریں گے پہلے کہتے تھے ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں اب کہتے ہیں پہلے عمران خان کو ہٹاؤ پھر بات ہوگی شیخ رشید نے مزید کہا کہ نون لیگ پی جی ایم کی چھتری تلے ڈائلوگ کرنے جا رہی ہے سینٹ انتخابات کے بعد ملک میں مزید استحقام آئے گا آٹے اور چینی کی قیمت کم ہوگی کام ہو رہا ہے میرے ساتھ کافلی کے کوئی تحفظات نہیں پاک فوج کا دشمن بی جی بی کا دوست ہے وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید احمد اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی مشترکہ کانفرنس میں شیخ رشید نے نون لیگ کو خوب آڑے ہاتھوں لیا شیخ رشید کہتے ہیں آصف علی زرداری نے اپنے راستے بنا لیے ہیں مگر نون لیگ بری طرح پھنس گئی ہے گلگت بلدستان یہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو باری اکسریت سے جیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے اترے ہوں گے جب گلگت بلدستان کا نتیجہ آئے گا پھر یہ کہیں کہ مارے گئے دھاندلی ہو گئی ورڈ ڈبے بدلے گئے پہلی دفعہ گلگت بلدستان میں ایسے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں فوج کوئی روڈ ادا نہیں کر رہی وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف کے بیانیے سے عمران خان کی حکومت کو استحقام حاصل ہوا ہے نون لیگ کا مطالبہ یہ مو اور مسور کی دال کے برابر ہے اور جو نواز شریف صاحب کا بیانی ہے اس سے عمران خان کی حکومت کو استحقام ملے طاقتور ہوئی ہے مضبوط ہوئی ہے بہتری کی طرف ہے اور سٹرانگ ہوئی ہے جبکہ سپیکر پجاب سملی چودری پرویز لائی کا کہنا تھا کہ گندم کی قیمت دو ہزار پر فری مند کرنے سے کسانوں کو رلیف دیا جارہا ہے جبکہ پچاس فیصد سبزری دی جائے گی تاکہ آٹا مہنگا نہ ہو آٹے کی قیمتوں کا مسئلہ صوبائی ہے مینجمنٹ اچھی ہو تو آٹے کی قیمت نہیں بڑھتی کیمرہ میں ندیم کھوکھر کے ساتھ کیس شودری روز نہیں ازلا ہو خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا اتنا ساتھ رہے گا اتنا ساتھ رہے گا ہم تسلیم کریں گے گلگت بلسستان میں پری پول دھاندلی کی جا رہی ہے فیصلبات میں میڈیا سے گفتگو میں لیگران ہماکہ کہنا تھا کہ بوٹ کی ازرہ توام کے فیصلے کو اہمیت دی جائے صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں جو بھی ریزلٹ ہوگا ہم تسلیم کریں گے گلگت بلسستان میں پری پول دھاندلی کی جا رہی ہے حکومت نے خود میان حواز شریف کو اجازت دے کر علاج کے لیے بیرون ملک بجوایا ان کے ترجمانوں کا کام صرف دوسروں کو گالیاں دینا ہے رانہ سناؤلا کا مزید کہنا تھا کہ گلگت بلسستان کے لوگوں نے مریم نواز مسلم لیگنون اور ووٹ کو عزت کے بیانی کو مضبوط کیا ہے انہوں نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا دائیس سالوں میں صرف عوام کا وقت ضائع کیا گیا کہا گیا تھا کہ سو دن میں سب ٹھیک کر دیا جائے گا لیکن عوام کا جینہ دو گھر کر دیا دوہزار تیرہ اور اٹھانہ میں چینی کا ریٹ ترپن اوپے تھا چینی کا ریٹ سو سے اوپر ہے یہ مافیاز کی حکومت ہے کشمور زیادتی کیس کا مرکزی ملزم اپنے انچام کو پہنچ گیا مرکزی ملزم اپنے ہی ساتھی کے فائرنگ سے حلاق پولیس کے مطابق ایس ایس پی کشمور امجد ملک کی ملزم کے جانبھاق ہونے کے تصدیق کر دی گئی پولیس ملزم کو نشاندہی کے لیے ساتھ لے کر جا رہی تھی پولیس کو دیکھتے ہی ملزم خیرولہ بکٹی نے اندھا دھند فائرنگ کی مرکزی ملزم فائرنگ کی ساتھ میں آ گیا ملزم رفیق ہسپتال منتقل کرتے راستے میں دم توڑ گیا ملزم خیرولہ بکٹی کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ کشمور تھا نے اس کو منتقل کر دیا گیا ہے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی افاش کے مسالیں تحریکی آساتی زور پکڑنے لگی کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج پر حملے تیز کر دی کپارہ میں بھارتی فوج اور مجاہدین کے درمیان جڑپ آئی ایس پی آر کے مطابق جڑپ میں چار بھارتی فوجیں ہلاک ہو گئے بھارتی فوج کو اپنی قوام کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی بھارتی فوج نے تیرہ نومبر کو بلاشتیال فائرنگ شروع کر دی بلاشتیال فائرنگ میں توپ خانہ اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ٹارگٹ ایریاز میں لائن اف کنٹرول کے متعدد سیکٹر سیل کیے گئے بھارتی فوج کی فائنل سے چار شہری شہید اور بارہ زخمی ہوئے پاک فوج نے بھارتی چیک بوسٹوں کو نشانہ بنایا پاک فوج کی جوابی کاروائی بھارتی فوج کا بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا مادر وطن اور کشمیری بھائیوں کے خون کے آخرے کترے تک دفاع کریں گے ترجمان پاک افواج مقبوزہ کشمیر میں بھارتی افواج کے مظالم کے خلاف تحریک آزادی زور پکڑنے لگی ہے کشمیری مزاہدین نے بھارتی فوج پر حملے تیز کر دیئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی مزاہدین کے ساتھ جھڑپ ہوئی یہ جھڑپ نیدم ویلی کے دوسری طرف مقبوزہ جمع کشمیر کے علاقے میں ہوئی یہ جھڑپ ساتھ نومبر کی رات کو ہوئی واقعے میں مزاہدین نے چار بھارتی فوجی جہنم واصل کیے بھارتی فوج کو اپنی عوام کے سامنے شدید حضیمت اٹھانی پڑی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بجائے اپنی طرف دیکھنے کے اور مسئلہ حل کرنے کے بھارتی فوج نے تیرہ نومبر کو لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا دشمنی طرف سے بلا اشتیال فائرنگ میں توپ خانہ اور بھاری ہتھیار استعمال کیے گئے تارگیٹڈ ایڈیاز میں لائن آف کنٹرول کے کئی سیکٹرز شامل ہیں دانستہ بلا اشتیال فائرنگ میں بھارتی فوج انسانی حقوق عالمی معاہدوں کو بھی بھول گئے بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ سے چار سیویلین شہید اور باران زخمی ہوئے آئی اس پی آر کے پتابق پاک فوج نے بھارتی پوشٹوں کو نشانہ بنایا اور ان پہائی موثر جواب دیا پاک فوج کی جانب سے جوابی کاروائی میں بھارتی فوج کو جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا اس نقصان کو بھارتی میڈیا نے خود تسلیم کیا ہے اس بہادرانہ کاروائی میں پاک فوج کا ایک جوان شہید جبکہ پانچ زخمی ہوئے پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان ایک پر امن ملک ہے اور پاک فوج اسی اصول پر عمل کرتی ہے اپنے مادر وطن اور کشمیری بھائیوں کا خون کے آخری کترے تک دفاع کریں گے جنگی جنوب میں مبتعہ بھارت اشتیار انگیجی سے باز نہ آیا آئی اس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی الو سی پر بلا اشتیار فارغ بھارتی فوج کی فارغ سے ایک شہری شہید تین افراد زخمی ہو گئے پاک فوج کی جواب جانے سے بھرپور جوابی کاروائی کی گئی پاکستان کا بھارت سے سی سفار معاہدی کی خلاف ورزی پر احتجاج سینئر بھارتی سفارتخار دفتر خارج وطلب کر کے اس کو احتجاجی مراسلہ حوالے کیا گیا جنگی جنون میں مبتلا بھارت اشتیار انگیجی سے باز نہ آیا بھارتی فوج نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کنٹرول لائن پر بلا اشتیار فائرنگ کرتے ہوئے حسوے روایات شہری آبادی کو نشانہ بنانا ہائی اس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے خانجر اور رکھ چکری سیکٹرس میں بلا اشتیار فائرنگ کی گئی پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے شہری آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایک شہری شہید جبکہ دو خاتین سمیت تین شہری زخمی بھی ہوئے پاک فوج نے پھرپور جوابی کاربائی کرتے ہوئے فائرنگ کرنے والی حاتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا بھارتی فوج کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ ترب کر کر شدید احتجاج کیا گیا اس موقع پر سینئر بھارتی سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ بھی حوالے کیا گیا اس میں کہا کہ ایل او سی کے رکھ چکری کھینجر سیکٹر پر بارہ نومبر کو بھارتی فورسز نے فائرنگ کی اور مقامی شہری آبادی کو جانبوجھ کر نشانہ بنایا گیا فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری شہید اور تین شدید زخمی ہوئے خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا بلوچستان ہے وزیراعظم عبران خان کہتے ہیں بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے عظم کا اظہار کیا کوشش ہے پیچھ رہ جانوالی علاقوں پر توجہ دیں گے بلوچستان پر سب سے زیادہ فنڈنگ کر رہے ہیں بلوچستان کی عوام کی ہر طرح سے مدد کریں گے ہماری پلٹیکل لوگوں نے ملک سے زیادہ اپنی ذات کو فائدہ پچھایا ہمارے ایسے بھی وزیراعظم ہیں جنہوں نے لنڈن میں زیادہ ٹرپ سکیم اپنے دور میں بجائے بلوچستان کی یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کرتی جب تک وہ اپنے کمزور طبقے کو ساتھ اوپر نہیں لے کے آتی بلوچستان کے علاقے تربت میں ترقی آتی اور سماجی بہبوت کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب ہوئی وزیراعظم عمران خان نے تربت میں دارالحساس اور وسیلہ تعلیم پروگرام کا افتتاح کر دیا وزیراعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسانو پر سرمایہ کاری نہ کرنے والوں نے آج تک ترقی نہیں کی انسانو پر سرمایہ کاری کرنے کا مطلب تعلیم پر سرمایہ کاری کرنا ہے ناجمہ پاکستان کا مستقبل ہیں شعور اور علم انسان کو دوسری مخنوق سے مختلف کرتا ہے اللہ نے اتنی طاقت دی انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ پورا کر سکتا ہے کیونکہ بلوچستان پیچھے رہ گیا ہم سب سے زیادہ ہم زور لگائیں گے کہ بلوچستان کو اٹھائیں پورا اور باقی پاکستان کے ساتھ اوپر لے کے جائیں ایک ملک ایک گھر ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گھر کے دو بچے بڑے آگے بڑھ جائیں اور دو بچے بچارے پیچھے رہ جائیں گھر سارا اوپر اکٹھا نکلتا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پیچھے رہ جانے والے علاقوں میں تحاریم کا فکتان ہے پیچھے رہ جانے والے علاقوں کو ترجی دینا چاہتے ہیں ماضی میں کبھی بھی بلوچستان کو ترجی نہیں ہی دی گئی جتنی آپ دی جا رہی ہے بلوچستان کے عوام کی ہر طرح سے مدد کریں گے سب کو احساس ہونا چاہیے کہ بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا وزیراعظم عمران خان کا آئندہ ہفتے ایک روزہ دور افغانستان متوقع ہے عمران خان دور افغانستان میں افغان صدر کی دعوت پر کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق وزیراعظم کا دور افغانستان آئندہ ہفتے کے درمیان میں ہوگا عمران خان دور افغانستان میں افغان عام نمل دو طرفہ تعلقات پر بات کریں گے وزیراعظم کا دور افغانستان انتہائی اہم نویت کا حامل ہوگا دوسرے جانے پاک افغان تجارتی تعلقات کے حوالے سے مشیر تجارت کی سربرائے میں پاکستانی وفد کے دور افغانستان کو ختمی شکل دے دی گئی ہے تین رزہ دورے میں پاک افغان ترجیحی تجارتی معاہدے پر مزاکرات ہوں گے سپریم کورٹ نے نئے ٹی وی چینلز کے لائسنس جاری کرنے کے مقدمے میں ہائی کورٹ کا فیصلہ کر ادم قرار دیتے ہوئے پیمرا کو حکم دیا کہ وہ پی بی اے کا موقع سن کر فیصلہ کریں سپریم کورٹ میں جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پیمرا کی طرف سے نئے ٹی وی چینلز کے لائسنس جاری کرنے کے مقدمے کی سمات کی عدالت عزمہ نے پاکستان بڑکاسٹر ایسوسییشن کی اپیل منظور کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور پیمرا کا فیصلہ قرار دے دیا سپریم کورٹ کے معزز جد صاحبان نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پیمرا پی بی اے کو سن کر فیصلہ کریں چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپر اور چیرمن روز ٹی وی ایس کے نیازی سے ان کے بڑے بھائی کے انتقال پر تازیت کے لئے سیاسی سماجی مذہبی اور صحافتی شخصیات سمیت سیول اور فوجی افتران کی گھرامت کا سلسلہ جاری ہے سربراہ جی جو آئی مولانا فضل ایمان وزیر اعظم کی معاون خصوصی علی نواز آمان اور وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام نے گھر آ کر تازیت کی ہے چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپر اور چیرمن روز ٹی وی ایس کے نیازی سے ان کے بڑے بھائی کے انتقال پر تازیت کے لئے سیاسی سماجی مذہبی اور صحافتی شخصیات سمیت سیول اور فوجی افتران کی گھر آمد کا سلسلہ جاری ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سی ڈی اے امور ممبر قومی اسمبلی علی نواز آمان نے چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور چیرمن روز ٹی پی ایس کے نیازی سے ان کے بڑے بھائی کے انتقال پر تازیت کے لئے ان کے گھر آئے علی نواز آمان نے چیف ایڈیٹر ایس کے نیازی سے تازیت کی اور مرہوم کے ایسال سواب کے لئے فاتح خانی کے ساتھ خصوصی دعا کی سربرا جمعیت علماء اسلام فے اور صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فزد الرحمن بھی ایس کے نیازی سے تازیت کے لئے ان کے گھر تشریف لائے مولانا فزد الرحمن نے مرہوم کے ایسال سواب کے لئے فاتح خانی اور بلندی درجات کے لئے خصوصی دعا کی مولانا فزد الرحمن نے چیف ایڈیٹر ایس کے نیازی سمیت تمام لوحقین کے سبر جمیل کے لئے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک ایس کے نیازی سمیت تمام لوحقین کو عظیم صدمہ برداشت کرنے کی حمد اور سبر جمیل عطا کرے مولانا فزد الرحمن نے چیف ایڈیٹر ایس کے نیازی کے گھر نماز اثر اور مغرب کی امامت بھی کی وفاقی وزید نیشنل فوڈ سیکیورٹی انڈی سرچ سید فخر امام بھی چیف ایڈیٹر ایس کے نیازی سے تازیت کے لئے ان کے گھر تشریف لائے اور ایس کے نیازی سے ان کے بڑے بھائی کے انتقال پر تازیت کی وفاقی وزید نیشنل فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام نے مرہوم کے ایسال سواب کے لئے فاتح خانی کی اور ان کے درجات کی بلندی کے لئے خصوصی دعا کی چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور شیرمن روز ٹی وی ایس کے نیازی سے ان کے بڑے بھائی کے انتقال پر تازیت کے لئے صحافتی برادری کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے سینئر صحافی خوشنود علی خان بھی چیف ایڈیٹر ایس کے نیازی کے گھر آئے اور ان سے ان کے بڑے بھائی کے انتقال پر تازیت کی خوشنود علی خان نے مرہوم کے لئے فاتح خانی اور بلندی درجات کے لئے دعا کی سابق وزیر داخلہ ملک محمد حبیب خان بھی ایس کے نیازی کے گھر تشریف لائے اور ان کے بڑے بھائی کے انتقال پر تازیت کی چیف ایڈیٹر ایس کے نیازی سے چیرمین پاکستان تھیلی سیمیا جیرنرل شیب نے بھی ان کے گھر آ کر تازیت کی اور فاتح خانی کرنے کے ساتھ ساتھ مرہوم کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کی بلندی سے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ rosnews.com.pk اور دیکھتے رہے یہ روز نیوز